آج تین مہینے کے بعد سٹوڈیو میں اسے آپ سے باتجت کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا اور آشاء کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ لائیو پروگرام جو ہے وہ زیادہ پسند آئے گا بنسبت ورچول پروگرام کے سب سے پہلے تو میں تاہر گورا صاحب کا بہت دھنیوادی ہوں انہوں نے اپنے گھر سے اس پروگرام کو کنٹینو رکھا اور بہت محنت کر کے جو باقی کے پروگرام بھی تھے جتنے بھی ٹیگ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہو وہ لگاتار آپ کے سامنے یہ پیش کرتے رہے تو اس دھنیواد کے ساتھ آج اس برین بسٹ میں آپ کا پھر سواگت کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں پرابلم چل رہی ہے جس کو کوویڈ نائنٹین کہلو کرونا وائرس کہلو اس سے جہاں آپ بچے ہوئے ہیں اس سے وہیں پر بھی آپ اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کو بھی آپ یہ ضرور بتائیے کہ بھائی جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ایزے میں خود ایک میڈیکل فیلڈ میں ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے جس کو عام طور پر یہ سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ بارہ ہزار سال پہلے انسان کا اس قسم کا روپ آیا تھا ویسے تو کہتے ہیں کہ پچاس ہزار سال کوئی کہتا ہے لاکھ سال پہلے لیکن یہ جو روپ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ روپ جو تھا یہ دس بارہ بارہ ہزار سال پہلے آنا شروع ہوا تھا آئے تک اس قسم کا کوئی بھی خطرناک بیماری یا جس کو وائرس کہہ لو کچھ بھی کہہ لو آئے تک دیکھنے کو نہیں ملی میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا مجھے یاد ہے ستارہ سو بیس میں پلیگ ہوا اٹھارہ سو میں بیس میں ایک اور بہت بڑا صحت کا مسئلہ اٹھا پھر انیس سو اٹھارہ انیس میں سپینیش فلو میں ہنڈرڈ ملین پیپل ڈائیڈ ون ہنڈرڈ ملین پیپل ڈائیڈ اس میں بھی ایک بہت مدے کی بات یہ ہے دکھ والی بھی بات ہے کہ جب پہلا اٹیک ہوا تو اس میں صرف تھرٹی ملین ڈیتھ ہوئی جب دوبارہ وہ بڑھ کے آیا تو اس میں باقی کے آپ دیکھ لیجئے ستر ملین کی قریب لوگ مرے یعنی کہ ٹوٹل ون ہنڈرڈ ملین ساتھ لاکھ کے قریب امریکہ میں اس وقت لوگ جو ہے اپنی جانیں گواہ بیٹھے آج بھی امریکہ جو ہے وہ اس وقت نمبر ون ہے ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ وہاں جانے جا چکی ہیں لیکن سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کیسے بدل گئی ہے انسان کی زندگی بدل گئی لیکن کیا جو پولیٹیشنز ہیں دنیا کے خاص کر کے ہندوستان اور پاکستان کے کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں کیا انہوں نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ بھائی اتنی بڑی مسئیبت پر سے ہم نکل رہے ہیں تو ہم آپ نے کم سے کم وائرس کا استعمال تو ٹھیک ڈھنگ سے کریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر چائنہ جو ہے بڑا اگریسیو ہوا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ روز کہیں نہ کہیں بورڈرز کرمشز ہو رہی ہیں لیکن اب یہ بات جب میں پڑی میں نے تو بڑا ماہ حیران ہوا ویسے حیران میں اس لیے نہیں ہوا کہ میں طائر صاحب سے بھی پوچھوں گا ان کو زیادہ پتا ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب جب پاور میں آئے جہاں ان کو آرمی کی سپورٹ تھی وہاں پر جتنے بھی ٹیررڈسٹ گروپ تھے خاص کر کے پنجاب میں ان سب کی بھی ان کو سپورٹ تھی اور وہ پہلے بھی کبھی ان کے بارے میں برا کہنے کو تیار نہیں تھے اور اب جب عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ اسامہ بن لیڈن جو ہے وہ تو ایک شہید ہے یعنی کہ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی کنٹری کے لیے اپنی جان دے دے انہوں نے کون سی کنٹری کے لیے جان دی پہلے تو وہ پاکستانی نہیں تھے نہ وہ افغانستانی تھے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ سعودی عربیہ سے آئے ہوئے تھے اور ان کے جو ڈیپٹی ہیں جی وہ ایجپٹ کے ہیں تو کون سے کنٹری کے لیے انہوں نے شہید پناہ کیا اب اس کو اتنا زیادہ وہیں کے پولیٹیشن جو ہے اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان انہوں نے آرمی کی بغیر مطلب بیگ کے ایسا وہ بیان نہیں دے سکتے کیونکہ جب اسامہ بن لیڈن آرمی کے چھونی میں رہتے تھے تو تب بھی تو آرمی کو پتہ ہی تھا کہ یہ یہاں رہتے ہیں چھ سات سال وہاں وہ رہے اتنی بڑی کوٹی بنی پھر وہاں پا وہ ان کی رائش تھی تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ورڈ ہے شہید میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا نے کم سے کم امران خاند صاحب کے بارے میں تو آنکھیں کھول دی ہیں کیا پاکستان کے لوگوں میں امران خاند صاحب کے لیے آنکھیں کھلی یا نہیں کیا وہاں کی آرمی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ ٹھیک یوز کیا یا نہیں تو تاہر صاحب سے سب سے پہلے تو آج ان کے ساتھ روب روب بیٹھ کے باتچیت کر رہے ہیں پہلے تو اس کا سواگت کرتے ہیں جی اور پوچھتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین میں جو گھر میں کیا تھی وہ کیسی رہی نیڈاٹ صاحب بہت بہت شکریہ اصل میں کوویڈ نائنٹین کے زمانے میں ہم گھر سے بھی کرتے رہے ہاں سٹوڈیو تھا ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمارا سٹوڈیو ہے اس سے کی وجہ یہ جو نیوز بلٹن آتے رہے اسی طرح ہی آتے رہے اور میں ہر بار کہتا رہا ہے کوئی بھی چیلنجنگ زمانہ ہو ہم رکیں گے نہیں جب تک سانس ہے ہم ہم جاری رہیں جاری رہیں گے تو اب ہم ذرا کینیڈا میں خاص طور پر ری اوپننگ کے سیکنڈ فیز میں آ گئے ہیں ذرا حالات بہتر ہیں جو آپ نے کہا کہ سیکنڈ فیز سے بچنا بہت ضروری ہے وہ زیادہ خطرناک ہے فرس فیز سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو یہ ہے فیز اٹیک کا نہیں تاہیر صاحب وہ یہ ہے کہ یہ فیز ون ٹو ٹری فور کی بات نہیں یہ تو اوپن ہے جب وہ دوبارہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جو فال میں جب وہ آئے گا تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے دیکھیں دکٹر امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ میں جو نوردن سٹیٹس تھے وہاں پہ پہ پہلے ہی اٹیک ہوا ساؤدن سٹیٹس میں یہ دھول بجائے جا رہے تھے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں ہم نے بڑی اچھی تدابیر کی ہوئی ہے اور بڑا وہ کریڈٹ گورنر سب لے رہے تھے اب انفرچنیلی آپ ٹیکسز میں فلورڈا میں اریزونہ میں وہ ساؤدن بیلٹ میں دیکھیں تو بہت ہی خوفناک نمبر سامنے آ رہے ہیں بلکل اب پتہ نہیں یہ اس کا جو ہے آہ پینڈیمک کا پہلا ٹیک ہے یا دوسرا ٹیک ہے یا تیسرا ہے یا یہ پینڈیمک ان علاقوں میں پھیل رہی ہے جس میں پہلے نہیں پھیلی اور بے تیاتیاں ہو رہی ہیں بے تیاتی ہو رہی ہیں وہ ہو رہے ہیں تاہیر صاحب یہی سے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بڑی تیخی نظر رکھتے ہو سی ڈی سی جو ہے یہ جو ارگنائیزیشن ہے گورنمنٹ کی وہاں پر یہ لوگوں کو ڈریکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس بیماری سے کیسے بچنا ہے اور وہ جتنی میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو وہ اپروو کرتے ہیں سی ڈی سی نے کل یہ بیان دیا جو میں بڑا حیران ہوا کہ کم سے کم دس ملین ابھی ایسے امریکہ میں لوگ ہیں جو کہ کوویڈ نائنٹین کرونا وارے سے افیکٹڈ ہے اور وہ ہمارے سامنے فگر نہیں ہے جب وہ آجے گی تو کیا ہوگا نہیں ڈاٹر سب دیکھئے بات یہ ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ نمبر ہو جو سائنٹس ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ نمبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو افیکٹڈ ہے اب جہاں پر اس کا ڈارک سائیڈ ہے وہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ جو افیکٹڈ سارے ہیں ان کے ایکٹیو نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور دوسری اچھی بات یہ کہ سب اس سے کوئی بہت آہ لیتھل قسم کی کنڈیشن میں نہیں جاتے ہیں لیکن پوسیبلٹیز رہتی ہیں جانے کی لیتھل کسی بھی شخص کی اپسی بھی اب تو بچے بھی جو ہیں جوان بھی جو وہ بھی شکار ہو رہے ہیں تو صورتحال گمبیر ہے لہٰذا آپ اور میں جو ہر بار کہتے ہیں اور سب ہی کہتے ہیں کہ احتیاط بہت ضروری ہے سوشل ڈسینسنگ کو رکھیں زندگی کو اب نیو نارم پہ ہی چلایا جا سکتا ہے یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا اب امریکنز کہہ رہے ہیں یورپین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے شروع میں ویکسین آ جائے بہت اچھی بات اگر ایسا ہو جائے اس کے ساتھ دعائی بھی چاہیے اگرچہ بھارت میں تو وہ رام دیو صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ پدھنجلی کی طرف سے گورمنٹ نے بند کر دی گورمنٹ نے نوٹس بھی کیا ہے لیکن بارہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ چلیے وہ بھی کارگر ہو جائے میں درشکوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارا ڈسینس کم سے کم آٹھ فیٹ کا ہے میرے اور تاہیر صاحب کے بیچ میں ہم یہاں بھی سوشل ڈسینس پورا رکھ رہے ہیں وہ تو ڈاٹس آپ ہم کئی سالوں سے ہی رکھ رہے ہیں کووٹ سے پہلے بھی بتانا ضروری ہے بتانا ضروری ہے لیکن وہ کیمرے کے انگلز اس طرح کی ہیں کہ ہم ہم بلکہ ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں ٹاٹس اب اب ہم بات کو لے کر آتے ہیں آپ نے جو سوال سب سے پہلے چھیڑا عمران خان کا جو وائرس ہے اب کووٹ نائنٹین کے وائرس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے وائرس کی بات کرتے ہیں عمران خان وہ ایک جو پنجابی میں ایک ایک ایکسپریشن ہے نا اکلیڑا ہے ہاں ان کے دماغ میں ہمیشہ سے میں پرسنلی بھی جانتا ہوں میں نے ان کو پرسنلی ڈیل کیا ہوا اس کیڑے کے زمانے میں نائنٹین سیون کی میں بات کر رہا ہوں میں نے کچھ ارسان کے ساتھ کام بھی کیا یہ آن ریکڈ میں کئی دفعہ بات کہا چکا ہوں چند چند ہفتوں کے لیے تو میں اس وقت بھی ہل گیا تھا کہ یہ میں جو اس وقت پتا چل گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا بس کرکٹ کی بنیاد پر ہی آکسپورڈ میں گیا تھا بلکل وہ کرکٹ کے کوٹے میں ہیں لیکن وہ ہیرو ہے پاکستان کا اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اقل کل ہے اچھا وہ تو دنیا جو اس کے چاہنے والے وہ ابھی بھی ایسا سمجھتے ہیں لیکن ویسے ان کی حکومت کے آنے کے بعد ان کے چاہنے والے بھی اب بازہ ہیں وہ بھی خدا سے پناہ مانگنے لگے ہیں لیکن عمران خان بہرحال یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ میں اقل کل ہوں اور اقل کل جو بھی شخص خود کو سمجھے گا وہ زیرو بٹا زیرو ہوتا ہے چونکہ بلے شان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں کتنا پتا ہے تو انہوں نے پنجابی میں کہا میں یہ جانے ہاں کچھ نہ چانے ہاں مجھے یہی پتا چلا کہ کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے ایک وائز انسان کی شناخت جو آدمی اس حمد تک اس کو پتا ہے اب اسی پتا کے چکر میں اس نے اپنے من کی بات ایک بات ایک بار پھر دنیا کے سامنے اور وہ وزیر آزم کی حیثیت سے کہی ہے پہلے بھی یہ باتیں کیا کرتا تھا یہ جاہل آدمی پہلے بھی ایسی باتیں کیا کرتا تھا میں اب مطلب مجھے اس کا پروٹوکال نہیں رہا کہ یہ وزیر آزم آئی don't care جو اسامہ بن لادن کو شہید کا ہے آپ نے کہا شہید کی ایک definition یہ ہے جس نے ملک کے لیے جان دی اور سے نہیں ایک شہید کی اس سے بھی بڑی definition ہے جو عمران کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی sacred کام کرنے والا شخص religious sacred ٹھیک ہے یعنی اب دیکھئے مطلب ایون کچھ left کے لوگ بھی اس کو بات چاہتے تھے اسامہ بن لادن کو ایک زمانے میں کہ یہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے یہ بول جاتے تھے کہ جو شخص عورتوں اور مردوں کی برابری کا اتنا بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا دہشت گرد ہے وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ عورت اور مرد کبھی برابر ہوں اس شخص کو left والے مانے اس شخص کو کوئی بھی sensible آدمی مانے پرطاہر صاحب یہ left والے رہے کا ہے مجھے تو کئی نظر نہیں آتے ہیں وہ تو چلی ان کی تو بات ہم بعد میں کرنے گے نہیں وہ نظر نہیں آتے گئی ہاں وہ left والے اب بیٹھے ہمیں ہیں مطبع بھارت میں بھی ہیں بہت سارے دنیا بھارے میں بیٹھے ہمیں اب وہ left والے جو امریکہ میں بیٹھے ہمیں ہیں یہ جو کچھ extremist ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جیسز کے بھی بہت گرا دو گاندی جی کا بھی بہت گرا دیا جتنے ابراہیم لنکن کا بھی بہت گرا دیا مطبع گرا دو ہاں گرا نہیں نہیں وہ انہوں نے یہاں تک ٹویٹ کیا کہ جیسز کے بھی بہت گرا دو یعنی کوئی ہسٹری نہ رہے باقی اچھا اب وہ وہ والا یہ left ten ہے وہ اسامہ بن لادن کے بت لگائے گا تو یہ 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 واقعی سمجھتے ہیں اچھا چلیے ہر اس 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 بات کو ہم کسی اور دن کے لیے اٹھا چھوڑتے ہیں مگر عمران خان کے بارے میں آپ نے کہا کہ کیا آرمی کی وجہ سے یہ بیان دیا دیکھیں یہ بات تو پکی ہے کہ اسامہ بن لادن جو پاکستان میں رہا کچھ چھے سال نہیں رہا وہ تو آتا جاتا رہا سال ایون نائن مطلب نائن الیون کے واقعات کے بعد بھی اس کا پاکستان آنا جانا رہا اور وہ پکی بات ہے میں یہ نہیں کہتا پوری آرمی کو پتا ہوتا تھا لیکن جو خاص ادارے تھے وہ ان کو پتا ہوتا تھا جس میں تھے آئی ایس آئی آف کورس آئی آئی ایس آئی ہو سکتا ہے پوری آئی ایس آئی کو بھی نہ پتا ہو چونکہ یہ بڑا سنسٹرم معاملہ تھا نا چونکہ ادھر سے امریکہ سے ڈالر بھی لینے تھے اس کو پکڑنے کے لیے سونے کی چڑھیا تھا نا کہ بھئی یہ یہ زندہ رہے گا تو پیسے آئیں گے تو وہ وہ یہ سارا کھیلتا اب یہ جو امران گان نے ریسنٹ بیان دیا ہے یہ مجھے آہ میں شور ہوں کہ یہ ان کی اپنی چونکہ یہ اقل کل ہے نا یہ جب اپنی یہ تقریر کر رہے تھے تو امریکہ کے بارے میں بہت دنوں بعد انہوں نے پھر یہ دہشتگردی کا داستان شروع کی حالانکہ جب سے یہ ٹرم سے مل کر آئے تھے اس کے بعد یہ ان کے بیان بازی بند ہو چکی ہوئی تھی لیکن لگتا ہے کہ کوئی اندر کچھ ڈیل جو کوئی ہو رہی ہونے کا چانس تھا وہ نہیں ہوئی جو کوئی آئیم ایف سے یا کوئی یہ میرا ایسے ہی ایک میری سپیکولیشن ہے کہ جو کچھ ڈیلز یا جو کچھ یہ ایکسپیکٹیشن جو یہ کک کر رہے تھے اس ٹرم صاحب سے میٹنگ کے بعد وہ نہیں ہوا تھا امریکہ کے خلاف انہوں نے پھر پارلیمنٹ میں کہا کہ اچھا اس میں چلیے وہ تو خیر کہہ دیتے لیکن اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ کے خلاف پھر یہ بولنا شروع ہو گئے وہ تو چلیے اپنی جگہ پہ اسامہ بن لادن کو شہید کہنا یہ ان کی اپنے دل کی پکار ہے یہ ان کے دل کی آواز ہے یہ پرانے طالبان کن طالبان خان کے نام سے جانے جاتے ہیں اور یہ واقعی عمران خان سے ایمانداری سے پوچھے نا اب ہو سکتا ہے وہ کبھی تردید کرنے کہہ دے سلپ آف ٹانگ ہے وہ ہو سکتا ہے کہہ دے مجبوری کی وجہ سے لیکن یہ اگر ایمانداری سے اگر عمران خان سے آپ پوچھیں گے نا وان آن وان دوستانہ محول میں تو یہ کہے گا کہ وہ میرا لیڈر ہے اور اب جو عمران خان نو مسلم ہوئے ہیں نا جب سے مزید جس طرح کی ان کی شادی جس طرح کا ان کا فارمولا لائف کا پردہ نشینی اس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا کہ اسامہ بن لادن ان کا ہیرو نہ ہو تائر سے میں دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک جیسے میں نے پہلے یہ question raise کیا کہ یہ پہلے بھی جتنی بھی تالیبن کی وہاں پر organization ہیں یا اور different جو organization ہیں ان کو یہ condemn نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی support یہ لیتے تھے that's number one اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسامہ بن لادن کو شہید کہہ کے اس کا effect جو ہے وہ خاص کر کے سعودی عربیہ کے ساتھ کیا ہوگا دیکھئے جی اس وقت سعودی عربیہ گلف states بھی پاکستان کو lift اس طرح نہیں کرا رہی جس طرح کرایا کرتی تھی میں تب ہی پوچھا نہیں تو وہ پھر ان کو جہاں امریکہ سے گھاس نہیں پڑی کوئی خاص وہاں سعودی عرب نے بھی کوئی گھاس نہیں ڈالی مطلب جس طرح ان کی expectation تھی تو سعودی عرب تو of course اور نراز ہوگا ان سے چونکہ اس وقت سعودی عرب کی جیسی بھی حکومت ہے وہ moderate ہے وہ پرانی حکومتوں کی طرح نہیں ہے confused حکومت نہیں ہے وہ clear ہیں اچھا وہ بھی پسند نہیں کریں گے اس بات پر صاحب ان کو جو اگر پیسہ کہیں سے مل رہا ہے جی وہ تو صرف سعودی عربیہ سے مل رہا ہے امریکہ تو دے نہیں رہا امریکہ کی جو اشیر بات سے نا انٹریکٹ پیسہ ملنے کا چانس ہوتا ہے نا کہ آئی ایم ایف سے کوئی مل جائے گا آئی ایم ایف سے مل رہا ہے تھوڑا تھوڑا لیکن وہ بہت زیادہ شرائط ہیں مجھے لگتا ہے یہ جو فیٹف کا بھی آنے والا ہے فیٹف کا فیصلہ ذرا دیر ہو گئی ہے اسی کووڈ کی وجہ سے اس میں بھی شہر لگتا ہے کہ ان کو اندر سے رپورٹ ملی ہے کہ کوئی ان کے حق میں نہیں آنے والا فیصلہ تو فیٹف پر بھی امریکہ کی مہربانی سے ان کے حق میں فیصلے ہوتے تھے جو یہ ڈیلے بھی کر دیتے تھے تو وہ بھی ان کے ان کو خار ہے بہت ساری چیز ہو گئی جو یہ امریکہ کے خلاف اب یہ پھر سے بولنا شروع ہو ہے لیٹس ای کہ آگے یہ کیا آپ بیان دیتے ہیں ابھی تک کوئی آ چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے کوئی تردید نہیں آئی پاکستان کے اپوزیشن لیڈرز نے ان پر کافی تنقید کیا لیکن ان کی اپنی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی کیا کہیں گے آن ریکڑ ہے پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھئے امریکہ نے ہمارے ساتھ ہلائی تھا اس کے باوجود ہمیں بتائے بغیر اسامہ بن لادن کو مارا مارا لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ مارا کہہ کہ تو میں اپنے جو جذبات ہیں اور میری جو اپنی مذہبی عقیدت ہے خراب ہو جائے گی پھر اس نے دورایا شہید کیا یہ یہ ٹو ورڈز اس نے کہا نے شہید کیا اس سے یہ پکڑا بھی گیا لیکن اس سے اس کے اس کو یہ فائدہ ہے کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن کے ماننے والے بھی ہیں نا وہ جو سکول آف تھاٹ ہے اور وہ دنیا بھر میں کچھ ایسے ایکسٹریمیس ہیں وہ کم رہ گئے ہیں پہلے زیادہ ہوا کرتے تھے پہلے بہت ہوتے تھے پہلے تو ہدا پاکستان ہی ہوتا تھا اب آپ کہہ لیجی ایک رف ون سکس ون ایٹ تو ہوں گے نا ماننے والے اور وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں بہت سو بندے ڈیڈیکیٹڈ بھی بہت کافی ہوتے ہیں سو بندے ڈیڈیکیٹڈ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہوتی تو وہ کم از کم انہوں نے کچھ لاکھوں لوگوں کی وہ حمایت یا ان کے دل جیت لیے ہیں ان کی حمایت بھی جیت لیے اور ان کے دل بھی جیت لیے ہیں نہیں تاہیر صاحب یہ تو ٹھیک ہے انہوں نے دل جیت لیے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس خاص گروپ کو پلیز بھی کر دیا اور اپنے دل کی بات بھی کہہ دی کیونکہ آج کل میں نے سنایا کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے یا کر سکتے جب تک ان کی وائف جو ہے وہ ان کو پرمیشن نہ دے یہ میں نے سنا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی بتانا کہ یہ ساتھ چاہیے یا جھوٹ ہے that's number one number two پاکستان کو financial اتنی help کی ضرورت ہے جی کی وہ اگر اس طریقے سے سعودی ریبیا تو کسی قسم کا بھی مطلب طالب and policy کو accept کرے نہیں سکتا that's number one کو اپنا خطرہ دوسرا چائنہ نے کل پھر ان کے ساتھ بہت بڑا agreement کیا ہے جی billions of dollars کا تو یہ مطلب ایسے بیان بازی کر کے یہ تو اب پاکستان کے پاس جو مددیں ملنی ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے گواہ نہیں رہے یہ میرا سوال ہے درستہ دیکھیں جو ان کو مددیں پاکستان کو مل سکتی ہیں جو چائنہ سے ملیں گی یا جو بھی مل رہی ہیں چائنہ کی مدد تو خیر مدد کام ہوتی ہے وہ تو میں سمجھ دوں قرضہ بڑا خطر مارک ہوتا ہے وہ تو دنیا میں مسالیں بری پڑی ہیں during the past ten years تو وہ تو پتہ نہیں پاکستان کو اس کا فائدہ ہے کے نہیں ہے وہ ان کو بھی پتہ کوئی فائدہ نہیں ہے چلیے اس کو چھوڑ دیجئے امریکہ سے میں وہی عرض کر رہا ہوں دوبارہ دور آتا ہوں امریکہ سے جو ان کو مددیں ملنے کا چانس تھا وہ کوئی کام ہوتا نظر آ رہا ہے سعودی عرب سے بھی ان کو کم ہوتا نظر آ رہا ہے اس لیے فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے اب اس طرح کے بیان دینے سے یہ ہوگا اب دیکھئے ڈاکٹر صاحب ہاں وہ افیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا اب اس طرح کے بیان دینے کے بعد دل سے امریکہ بھی خوش نہیں ہوگا سعودی عرب بھی خوش نہیں ہوگا اور ان کو عمران خان کی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی منٹیلیٹی کا پہلے بھی آئیڈیا یہ بیان نہ بھی سامنے ہے they understand کہ ان کی منٹیلیٹی کیا لیکن وہ زیادہ زیادہ ان کو ضرور back door ڈپلومیسی میں کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا پنجابی میں کہتے ہیں کھچ ماری ہے تو یہ کہہ دیں گے جی سوری slip of tongue ہے چلیے جی جو بات ہوگئی سو ہوگئی ہم آپ کو تو پتہ ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آپ حکم کریں یہ اس طرح کی بیان بازی کریں گے اتنا بڑا بیان اور slip of tongue اس سے تو اس سے تو ساری دنیا کا جو structure ہے وہ بدل جاتا ہے جو ایک moment چلی تھی تالیمان کی اس کو آج یہ دوبارہ اتنی بڑی backing دے رہے ہیں ان کے اس بیان سے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ تالیمان گروپ کو پھر دوبارہ سے کہیں نہ کہیں اوپر اٹھانے کی کوشش میں تو نہیں اور جو امریکہ کی یہ پوری ان کے efforts لگے ہوئے ہیں کہ اپنے سارے جوانوں کو سولہ ہزار کو واپس آرام سے لے آئے ہیں اپنے equipment واپس لے آئے ہیں تو یہ یہ تو ایک میرا میں سامنے تو اپنے گلے انہوں نے سامنے ڈال لیا ہے میں جب سلپ آف ٹانگ کہتا ہوں وہ میں بالکل نہیں مانتا کہ یہ سلپ آف ٹانگ ہے یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مند کی بات کر رہا ہے جو سوچتا ہے جو اس کا یہ وہی بات کر رہا ہے وزیراعظم پاکستان لیکن یہ اب کہیں گے کہ جی ہماری سلپ آف ٹانگ ہے ٹھیک ہے دوسروں کو بھی پتا ہے کہ ان کی سلپ آف ٹانگ نہیں ہے یہ ایسا ہی سوچتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب تک ان کی تھوڑی بہت ضرورت رہے گی عمران خان کی تو وہ اس کو کچھ نو کچھ دیتے رہیں گے تھوڑا بہت تاکہ یہ بالکل کلاپس نہ ہو جائے نہیں عمران خان کی جو ضرورت ہے وہ پاکستان کی آرمی یا آئی ایس کو ضرورت ہے یا ویسٹرن ورلڈ کو ضرورت ہے نہیں عمران خان تو فرنٹ فیس ہے نا پاکستان کی ضرورت جب تک تھوڑی بہت امریکہ کو اور سعودی عرب کو رہے گی تو وہ تھوڑا بہت استعمال کرتے رہیں گے لیکن اب ضرورت نہیں رہی ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے ایک اور بات چھیڑی میں اس کے ساتھ ملاتا ہوں آپ نے کہا کہ کیا پھر یہ طالبان کو خود سے اب ایک نئے طریقے سے بیک کریں گے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ تو خود امریکی آن بیٹھے وہ 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 خطرناک ٹھیک ہے طالبان کے ساتھ سعودی آن بیٹھے اچھا وہ خطرناک بھی ہے لیکن ان کو گراؤنڈ ریالٹیز بھی نظر آ رہی ہیں کہ بھئی یہ مسائل پھر حال نہیں ہوں گے افغانستان میں وہ اپنے طریقے سے پلے اراؤنڈ کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہے تھی اس طریقے سے نہیں پلے اراؤنڈ ہوا ابھی ریسنڈلی جان بولٹن کی بھی کتاب آئی اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ظلم خلیل ذات کا بھی ذکر کیا انہوں نے جان بولٹن اپنے کتاب میں ان کو کرٹیسائز کیا اور کہا کہ وہ بالکل ایک ڈیول پالیسی کھیل رہے ہیں اور جو انفرمیشن آ رہی ہے پینٹا گون کو بھی پتا ہے کہ بھئی اس وقت کون کون کیا کیا ڈیول پالیسی کھیل رہا ہے چونکہ اصل ٹرم صاحب تو نہیں واج کر رہے ہیں ٹرم صاحب تو ایسے بیان بازی دیتے ہیں ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں اصل سارے امریکہ کے معاملات جو انٹرنیشنل سیکیورٹی کے وہ تو پینٹا گون دیل کرتا ہے یا ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شخص ٹویٹر پہ نہیں بیٹھا ہوا وہ تو کوئی بات بھی نہیں کہے گا وہ تو چپ چپیتے جو ہے وہ کرتے رہیں گے اس ساری صورتحال میں وہ امران خان کی فرسٹریشن اس تقریر میں صرف یہ شہید کہنا ہی نہیں ہے ایک جمعہ جو پوری ان کی تقریر ہے میں اس میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے جو میں نے ابھی کہا کہ وہ انہوں نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی تھی ٹرم سے میٹنگ کے بعد اب انہوں نے کل سے پھر یہ باتیں کی ہیں اور وہ بڑی فرسٹریشن تھی ان کے چہرے پہ جس سے لگتا ہے جو چیزیں پیچھے کوک ہو رہی تھی افغانستان کی پیس ٹیل میں پاکستان کو جو فائدہ ہونے تھے وہ نہیں ہونے اب یہ کیا کریں گے اب طالبان تو امریکہ اس میں ایک کامیاب ہو گیا کہ بجائے پاکستان کی جولی میں رہے وہ تو امریکہ کی جولی میں چلے دے یا جا رہے ہیں تو بجائے کہ پہلے وہ پاکستان سے ڈکٹیشن لیتے تھے اب وہ امریکہ سے لیں گے پہلے طالبان کو ڈکٹیشن امریکہ کی پاکستان سے ملتی تھی اب صاحب بہدر سے ڈریکٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی فرسٹریشن اور پاکستانی سیبڑنگ فرسٹریشن اور بڑھ جائے گی اس میں آرمی جو ہے وہ کتنی افیکٹڈ ہوتی ہے کیا آرمی جو ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس قسم کے بیان دینے سے شاید ان کو دوبارہ ڈریکٹ ایڈ جو امریکہ سے ملتی تھی وہ ملنی شروع ہو جائے میں ڈریکٹ ایڈ کی بات کروں آئی ایم ایف کی بات نہیں کر رہا ایشن بینک کی بات نہیں کر رہا وہ تو وہ تو اگر کوئی ویسے تو پوائنٹ زیو زیرو ون پرشنٹ چانس میں نہیں رہا تھا اگر وہ بھی کوئی چانس تھا تو اس بیان کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا یہی میرا میرا مطلب یہ تھا وہ تو وہ تو ختم ہو گیا نا آپ جانس for the time being ہاں اگر امریکن کو کوئی خاص ان سے کام لینا ہوا ہوگا تو وہ ایک فیس ہوگی لیکن میجے نہیں لگتا کہ وہ اب ان سے کوئی اس طرح کا کام بھی لیں گے چونکہ انہوں نے بہت سارے کام لے کے دیکھ لیے ریزلٹس وہ بیٹریل کا آتا تھا دوگلے پن کا آتا تھا تو وہ اب بڑے تجربے کر کے دیکھ لیا امریکن سے ایڈونٹ ٹنک سو ایون ٹرمپ ساب رہے نہ رہے ڈزنٹ میٹر پینٹاکون میرا نہیں خیال اب ان کی وہ ان چکنی باتوں میں آئے گا جس کا بہت کم چانس ہے اچھا ایک ایک اور بہت امپورٹن بات ہے کہ اس قسم کے بیان دینے سے ہندوستان کے ساتھ جو ان کی اس وقت ان کی طرف سے دشمنی چل رہی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھو بات بات کتاب کریں گے اگر آپ بورڈر جو ہے اس کو کوئی تنگ نہیں کرو لیکن بورڈر کے اوپر اس کرمشیز جو ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اور بڑھیں گی اور ہندوستان کی گورنمنٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں اس بیان کا بہت ہی برا اثر ہوا ہوگا ان کی جو تھنکنگ اس وقت چل رہی ہوگی وہ یہ چل رہی ہوگی کہ بھائی کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو طالبان کھالی پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ لیس کر کے آئی ایس آئی والے بورڈر کے اوپر چھوڑ دیں دیکھیں نہیں ہندوستان کی حکومت جو امریکہ کا مسئلہ ہے یعنی ٹرمپ ایڈمیسٹریشن وہ اس طرح کی ڈریک چیزوں کو ڈیل نہیں کرتے اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ بی جے بی کی حکومت ڈریکٹ چیزوں میں وہ بھی انڈین آرمی حساس ادارے سنسٹیف ادارے ہیں لیکن لیکن میرا یہ خیال ہے جو ہم ایک سٹوڈن ہونے کے ناتیں دیکھتے ہیں ان کو پہلے ہی پتا ہے کہ طالبان جتنے پاکستان کے کنٹرول میں ہیں وہ تو پاکستان آلیڈی یوز کر رہا ہے یہ میں وہ خالی گھلی نہیں بیٹھے ہوئے وہ آلیڈی پاکستان کوشش کر رہا ہے ان کو یوز کرنے کی لیکن بہت سارے طالبان اب پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ اب انڈیپینڈنٹ بھی ہیں ان میں سے کچھ اور کچھ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں کچھ قطر کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں نہیں آئی انڈیسٹین لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیان دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ان کے ساتھ جو تھوڑے سے نراض ہو گئے الگ ہو گئے تھے وہ دوبارہ کہیں کہ نہیں بھائی اصلی بات تو یہ ہمارے گروہ کی یہ کر رہا ہے نہیں نہیں وہ اس طرح کے اب طالبان سر رہی نہیں ہے وہ کوئی ہوتے تھے وہ یہ آئیسس کا جب خاتمہ ہوگا نا اس میں یہ جو جو تھے جیسے ایکسٹریمیس کینیڈا سے گئے تھے یا دنیا سے وہ سارے کے سارے یا تو واپس آ چکے ہیں اپنے ملکوں کو یا مارے جا چکے ہیں اب جتنے طالبان ہیں وہ سب کاروباری ہیں میں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ شاید ہنڈر پرسنٹ اس وقت کے جو طالبان ہیں وہ سب کاروباری ہیں اور کیوں نہ ہوں کاروباری ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان آرمی کاروباری ہیں جب جب ہمارے سروں کے پیسے لے کے سودے کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور ایدروں تو ہم ہم ڈائریکٹ ہی کر لیں وہ اب سب کاروبار بند پہلے بھی کاروباری تھا اب تو ہنڈر پرسنٹ یہ کاروبار بن چکا ہوا ہے طالبان کارپوریشن یعنی کہ اس کے کہیں اب وہ سارے ملینر جو ہیں وہ بننا چاہتے ہیں سیال کوڈکس اپ جو آپ کے بھی آپ کے بھی اباوی دعات کا شہر تھا وہاں پہ تھے وہاں پہ ایک تھا مدینہ فین کی فیملی آپس میں ٹوٹی انہوں نے کہا نیو مدینہ فین ایک دوسرے نے بنایا نیو مدینہ فین اچھا ایک اور بھائی ٹوٹا اس نے کہا المدینہ فین تو اسی طرح طالبان التالبان جو مرضی دیتے ہیں فیملی وہی ہے پکے وہ یہ ہے کہ اب یہ آئے بھی سعودیہ ریبیہ سے تھے اور وہاں بھی پیسے کی بڑی وہ بھی پیسہ ہی بناتے ہیں کہتے ہیں بھی پیسہ ہی بناتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس میں تھوڑا سا سوال جو ہے اس کو دوبارہ ہم ذرا انڈیا کے ساتھ جوڑیں جی کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے یہ جو سائکی کی ہے میں کہتا ہوں چلو انڈیا میں یہ مانتا ہوں آپ نہیں مانتے میں مانتا ہوں کہ ہندوستان کی جو پولیسیز ہیں وہ اس وقت بقیدہ پی ایم او کے آفیس میں بنتی ہیں اس میں چاہے جو آرمی کے تینوں آرمی کے چیف ہیں جی وہ بھی بیٹھتے ہوں that is fine لیکن یہ اب جیسے pentagon independent ہے اندر سے ہندوستان کی آرمی independent نہیں ہے وہاں پر وہاں پر کہیں نہ کہیں پی ایم او کی پولیسی جو ہے وہ ان کے جو وہاں بنتی ہے وہ لگو کی جاتی ہے میرا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہندوستان اور پاکستان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑے کبھی نہ کبھی تو عمران خان کے جانے سے پہلے ہونے تھوڑے بہت تو بڑھنے تو یہ کہیں عام لوگ جو بچارے وہاں پر ہیں soldiers ان کو نہ کہیں یہ مروا دیں کہ کوئی تھوڑا سا میں اسے اسے میری بڑی چنتہ ہے دکھ سا دیکھئے بات یہ کہ بھارت میں vibrant democracy of course وہ ایسا تو نہیں ہے امریکہ میں بھی pentagon اگر president کچھ کہہ دے گا تو سننی پڑے گی constitution ایسا ہے اسی طرح بھارت میں constitution تو پاکستان کی طرح کا نہیں ہے strong constitution اب دیکھئے جو وہاں پہ جو national security advisor نے جو اس وقت جن کے پاس minister کا بھی ہوتا ہے وہ بڑی سیزن عجیر ڈوال صاحب جی اچھا وہ کوئی مودی جی کی اس سرکار میں نہیں ہے یا مودی جی کی پہلی سرکار کے نہیں ہے پرانے آدمی ہے سیزنڈ آدمی ہے اور مودی جی مودی جی بھی ان پر اتنا ہی trust کرتے جتنی پہلی سرکاریں کرتی تھی تو عجیر ڈوال تو وہی ہیں اور وہی آہ مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے پاکستان اور چین دونوں کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جی شنکر جی ہے وہ بنیادی طور پر تو بیروکریٹ ہے اور وہ سیزنڈ بیروکریٹ ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پی ایم او کے آفس میں بھی بھارت میں بھی یہ بڑے دو تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا یہ گیس ہے کہ ایون مودی صاحب بھی ایون امید شاہ بھی یہی دو لوگ ہیں نا باقی ان کے علاوہ یہ ان اپنے آرمی چیفز کے اور عجیر ڈوال کی اور جی شنکر صاحب کی باتوں کو وہ پیچھے نہیں چھوٹتے ہو گئے دیکھئے اب جو بھارت میں یہ جو فیس آف میں پیس سولجر جیسے لداخ میں مارے گئے تھے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی صاحب کی بہت محتاط بیانات ہے اور میں بیسے اس کی حمایت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ بڑا سینسٹرم مسئلہ ہے بھارت کی جو چین کے ساتھ سیچویشن ہے اور پاکستان کے ساتھ سیچویشن سے بہت مختلف ہے بلکہ ہم نے ڈسکیز بھی کیا تھا اور اس میں پرائم منسٹر نے جو بیانات دیئے ہیں وہ دے دیئے جتنے پولیٹیکل ضرورت ہوتی ہے لیکن اس میں پولیٹکس کی ضرورت نہیں ہے کہجری وال جی کا ایک بیان مجھے بہت اچھا لگا تھا انہوں نے حالکہ وہ بھی اپوزیشن لیڈرز ہیں انہوں نے کہا پچھلے ہفتے کہجی وال نے کہا کہ بات یہ میں تمام اپوزیشن پارٹیوں سے بنتی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بھگوان کے لیے اس کو پولیٹسائز یہ بھارت پاکستان کا پرابلم نہیں ہے یہ کوارڈ کا مسئلہ ہے یہ انڈو پیسیفک اوشن کی بات ہے جپان ہے آسٹریلیا ہے ساؤتھ کوریا ہے ساؤتھ کوریا ہے امریکہ ہے یہ آپ دیکھیں امریکہ نے بھارت کی انڈریکٹ ہمایت کی ہے ڈریکٹ نہیں کی لیکن چونکہ بنتی نہیں ہے آپ کو پتا ہے ڈریکٹ تو ویسے بھی امریکہ جو ہے جہاں اپنے مفاد دیکھتا ہمہیں کرتا ہے لیکن آئی تک آئی تک مجھے بتائیے کوئی ہے کیا لیکن ڈاکٹر سام میں آپ کو یہ بتا دوں ہماری جنرلسٹک انفرمیشن ہے اندر انہوں نے ڈریکٹ ہمایت کی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈھول پہ بجانے والی نہیں ہوتی وہ گورنمنٹوں کو بھی بات ہوتا ہے وہ چین کو بھی باتا ہے بھارت کو بھی باتا ہے ایون پاکستان کو بھی بتا ہے کہ یہ ساری کھشڑی کیا ہے اس اندو پیسیفکوشن کی اور چین کی امریکہ کی جو اب آگے بڑی لمبی وار جانی ہے اور اسی ریجن میں لڑی جانی ہے اس پہ جو مت بھارت کی اپوزیشن جماعت خاص طور پر جو گاندی فیملی ایک ہی وہ مانترا لے کر چلی ہوئی ہے نا کہ جی وہ کیسے آئے تھے بتائیں قرضہ کر لیا تھا وہ جو بچگانہ باتیں لگ رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اب آپ نے یہ ایشو چھیڑا ہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کانگریس جو ہے وہ بہت ہی مس انفارمڈیس معاملے میں رہی ہے دیکھئے ایک جو اپوزیشن کا لیڈر ہوتا ہے وہ اگر ایک بار بیان دے دے تو ضرور نہیں اسی بیان کو دوبارہ ریپیٹ کرتے رہنا ہے یہ ایک بچپنا ظاہر ہوتا ہے میں بہت ہی ڈسٹرپ ڈو اپوزیشن is concerned especially کانگریس ہونڈی کہ کانگریس کو پہلے تو یہ میں اگر وہاں پر ہوتا پہلے تو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ yes we support our army and we support the government against china that's number one اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس میں اس طریقے سے betterment آ سکتی تھی that's number two number three آپ ایک ہی بات کو توتے کی طرح روز روپیٹ کرتے جا رہے ہو روز روپیٹ کرتے جا رہے ہو that does not go well with the masses اور آگے جیسے کانگریس کا جو برا حال ہوا ہوا ہے if they want to come up and if they want to face Modi or BJP or whatever it is they have to come up with some certain novel ideas یہ جو ideas دے رہے ہیں جس طریقے کہ یہ بیان بازی کر رہے ہیں یہ بہت دکھ بھرے بیان بازی ہے اس سے کوئی دیکھئے مجھے یاد ہے 1962 میں i was very close to krishna banan 1962 میں جب یہ حملہ ہوا وہ defense minister تھا naturally اس نے پھر resign بھی کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ نیرو کو بہت بڑا دھکا بھی لگا جیسے وہ ultimately within no time he died also with a stroke لیکن کانگریس نے سبق نہیں سیکھا کہ چینہ کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے اس کے بعد بھی میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ اس کے بعد جو اور بھی لیڈر آئے ہیں انہوں نے بھی کہیں چینہ کو چینہ کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں سیکھا چینہ is one of the میں سمجھتا ہوں کہ most cunning countries in the world absolutely cunning it's not it's a cunning country top cunning country top one and we have to deal with them at that moment تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس قسم کے بیان جو راہل گاندی نے دی ہے اور اس قسم کے بیان جو اور کانگریس لیٹر دے رہے ہیں it doesn't go well with the people and it will not help them مجھے نہیں سمجھاتی کہ ان کے جو policy makers ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ارے بھائی کوئی تو سیکھ لو میں کہتا ہوں اٹل بیاری باج بہی نے 71 میں جب بھنگلہ دیش کو ازاد کروایا اٹل بیاری باج بہی نے اس وقت کوئی شرم نہیں کی یہ کہتے ہوئے کہ اندرا is a goddess پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے بعد میں آپ لڑائی لڑو بالکو ٹھیک ہے that was the time جہاں کریڈٹ دینا ہوتا ہے وہاں کریڈٹ دینا ہوتا ہے چاہیے دیکھیں نا پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو سے میں بہت اختلاف کرتا ہوں پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو نے ابھی ریسنٹلی ائر انڈیا بامنگ میں بہت اچھا بیان دیا تو میں نے اپریشیٹ کیا اس کو میں نے دیکھا آپ کا ٹھیک ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اختلاف کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر بات پہ چونچی لڑانی ہوتی ہے جہاں اپریسیشن کرنا ہے اس کو اپریسیشن بھی دینی ہے جو کوئی اچھی بات کرے گا خاص کر کے جب نیشنل ایشو ہے نا جی نیشنل ایشو میں تو آپ کوئی اس قسم کی کیم نہیں کھیل سکتا آپ کو پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ سٹینڈ ویڈی گورنمنٹ کوئی بھی ہو ایڈانٹ کیا آجی آئی میں نوٹ لائک موڈی آئی میں نوٹ آئی میں نوٹ آئی میں نوٹ آئی بی جی پی آئی سچ بٹ آئی سیم ٹائم آئی میں بی جی پی آئی سچ امریکنزار کنفیوز ایون دے ڈونٹ نو کی ان کے اندر پالیسی کیا آ جاتی ہے کیونکہ وہ ہر وقت بدل دیتے ہیں چونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب کی چائنیز کی انفلٹریشن امریکہ میں کینیڈا میں ہر ملک میں اتنی ہوتی ہے کہ اچھے آپ دیکھ لیے ابھی چائنہ کے بارے میں یہاں کے نائنٹین ٹاپ بیروکریٹس کچھ پولیٹیشنز اس نے ابھی خط لکھا ہے کینیڈا میں کتنا شرمناک خط ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے نہیں ہوتا توان ہوتا نا رینسم کہ جی آپ اپنے بندے چھڑانے کے لیے اس کی اور یعنی پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ کینیڈا کے کسی بھی بندے کو کوئی دنیا میں کہیں بھی پکڑ لیں تاہیر صاحب یہاں پر جسٹن ٹوڈو کی نا بہت سپورٹ کرو گا میں بھی اس نے جو بیان دیا اس نے کہا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارا لاؤ ہے لاؤ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا اور ہم نہیں الاؤ کر سکتے اندر کنیڈین کی لائف کو خطرے میں ڈال پرمینسٹر ٹوڈو کو میں اس بیان پر بھی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں انفیلٹریشن کی آفٹر آل انیس لوگ تو سامنے آ گئے نا چلیے وہ انفیلٹریشن ان کے مائن میں یہ بھی ہے کہ دو کنیڈینز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جان بچانی ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا لوگ پکڑے گئے مارے گئے لیکن گورنمنٹیں نہیں انہوں نے سر نہیں جھکایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں پھر تو بلاک ملی ختم نہیں ہوتی کہیں میں نہیں ہونی تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت اشیو تھا ہے ہندوستان میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں بہت غلط روئیہ راہل گاندی نے اپنایا ایون سونیا گاندی جی کا جو آج میں نے پھر بیان دیکھا مجھے افسوس ہوا کہ وہ تو چلے ماں ہیں کوئی تھوڑی عمر میں بھی زیادہ ہیں کوئی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہی بات ہے بار بار کر رہی ہیں کہ وہ اچھا نہیں جی ہمیں بتائیں کہ وہ کتنا اندر آئے تھے یعنی یہ جیسے چین کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں ہیں چائے پی رہے دیکھیں آج جس سیچویشن میں leaderless that party has become without any organization as such that party has become without any particular aim to do what they want to do for the masses they are they are clueless یہ میں word use کروں گا اس وقت وہ clueless ہے مجھے دکھ ہے کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ opposition کا دنیا میں ڈیموکریسی کے بچاو کے لیے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے بہت لیکن یہ ڈیموکریسی میں opposition اپنے آپ کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ہے کون سا ہندوستانی ہوگا میں کہتا ہوں even congressی جو یہ محسوس کرے کہ آپ اس وقت جو problem ہے چینہ کے تھا اس میں آپ گورنمنٹ کے ساتھ نہ کھڑے ہو مجھے یاد ہے 1971 میں میں کینیڈا میں تھا میں specially یہاں سے fly کر کے گیا ایک ہی اس وقت airline جاتی تھی انڈیا میں سر airlineیں بانتی پولینڈ کی تو میں پولینڈ کے تھرو جی انڈیا گیا نیو دیلی اترا ڈارک میں لیکن پھر بھی یہ بات ماننے والی ہے کہ opposition ساری کے ساری نے اس وقت اندرہ گاندی کے ساتھ stand کیا ارے یہی lesson سیکھ لو اور کچھ نہیں تو طایل صاحب بات یہ ہے کہ جب leadership ختم ہو جائے جب clueless ہو جائے party تو پھر وہاں پر اس قسم کی باتیں آپ expect کر سکتے ہیں کیا آپ مطلب آخر میں یہ عمران خان اور پاکیزان ہندوستان کے border کو لے کر اس کو کیا سمت کریں دیکھئے میں اپنی طرح سے اس طرح سمت کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو حرکت کی ہے وہ تو مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہوئی کہ وہ مطلب اس نے سچی بولا ہے جو جو وہ ہے اس نے وہ بتا دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد بھارت کو بھی پتا ہے امریکہ کو بھی پتا ہے میڈلیس کو بھی پتا ہے کہ یہ یہ شخص اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے لیکن اب ان سب کے لیے مشکل ہوگا عمران خان کی فیس سیونگ کرنا بھی ایک تو یہ اب پاکستان اس سچویشن میں نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی بڑی وار پہ جا سکے وہ تو بالکل نہیں ہے وہ تو چار باریں ہو سنیتے وہ یہ پروکسی کا کام ہی کر رہے تھے بڑے عرصے سے پروکسی کا کام جتنا ہو سکے گا کرتے رہیں گے جاتے جاتے یہ بھی تو پتا دیجئے کہ جو ان کی وائی تو میں نے آپ سے پوچھا جی جی ہاں کہ اس کے بغیر تو وہ کوئی وہ انہیں سن رہا وہ کوئی جدو جدو کرتی ہیں پتہ نہیں سننے کے حد تک میں نے بھی یہی سنیا درستہ پیرنی ہے اور دیکھئے سننے کی یہی باتیں ہیں کہ عمران خان واقعی ان کی باتوں پہ اندہ دند تقلید کرتے ہیں یعنی وہ بالکل فالورز ہیں وہ ان کی بھی پیرنی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو پیروں مریدوں کے حساب سے چلانا ہے تو پھر چلا کے دکھا دیں ابھی تک دو سال میں تو بڑی بری طرح نقام ہوئے ہیں ٹھیک ہے جن شن جو ہیں وہ لے آئیں پھر باہر میں میں ان کے یہاں ساتھی جانتا ہوں جو اب وہ خود ہی ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیار ویری ڈیسپوائنٹیڈ ویڈ عمران کھان یہاں تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے ہاں تو وہ پھر پیرنی صاحبہ سے یہی ہم کہہ سکتے اپنی جن بھیجھ دیں کینیڈا میں بھی انہی برچ کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت اور ہم آپ کو پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کی پلیس فالو دہ کوویڈ نائنٹین گائدلین it's good for you it's good for the society and it's good for your family and for everyone else thank you very much see you next week اب آپ کے ساتھ ایسے ہی آم نے سامنے ملاکات ہوا کرے گی thank you thank you